تو لہٰذا والدین بچوں کی جو نیکیاں ہیں والدین کو بلکل جو ہے وہ ملتی ہے میں نے ایک بہت اچھا سوال کیا جو مجھ سے چھوڑ بھی گیا تھا میرے سپیچ میں اگر کوئی شخص اب غائبان ہے کہ پوچھی میں دونوں ملا دیتا ہوں کوئی شخص سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہی نہیں گئی تتفین کر دیا گیا اور غائبانہ بھی لیتا ہوں اس کے بعد تتفین کر دی گئی مطلب اس کے لئے کئی چیزیں ہو سکتی جیسے ایک مثال صحیح بخاری کے روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جبرائی میرے پاس ہے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور نماز پڑھی اپنے بھائی کے لئے اور مجھے بتایا کہ نجاشی کا انتخال اب اسی نہیں ہے حبش میں ہوا ہے نجاشی مسلمان تھا لیکن اس نے اپنا عقیدہ کبھی بتایا نہیں کسی کو چونکہ وہ جانتا تھا بتانے سے کیا ہوں گا مسلمانوں کو تکلیف آ سکتی وہاں کے اور اس کے بغاوت کر سکتا اس کا مل لہٰذا وہ مومن تھا مسلم تھا اور مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا آپ نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی اور غائبانہ جنازے کہیں بھی پڑھی جا سکتے دنیا کسی بھی اس سے آپ کھڑے ہوئے اور کہا چونکہ نجاشی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہم پڑھیں گے اور آپ نے پڑھائی تو جس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی وہ ایسی ہوتی نہیں ہوئی اور اسی حدیث میں دوسری بات بھی آگئی کہ کسی شخص کی غائبانے کی جنازے کی نماز بھی ہو سکتی مطلب یہ کہ ایک انسان کا انتقال کہیں اور ہوا ہو اور اس کی جنازے کی نماز کہیں اور پڑھی جا سکتی ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک بار کیا بار بار غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے اس معاملے میں صلف علماء میں اختلاف ہے اختلاف کچھ نے اس حدیث کو دلیل بنا ہے بخاری کی اور کہا آپ صاحب نے کیا کہا حدیث میں چونکہ نجازی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہم پڑھیں گے تو انہوں نے کہا جس کی پڑھی نہ جائے تو اس کی غائبانہ پڑھی جا سکتی ورنہ نہیں چونکہ حدیث کے الفاظ کیا کیونکہ جنازے کی نہیں پڑھی گئی چونکہ اس کے ایمان کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا تو لہٰذا تو پتا چلا جس کی نہیں پڑھی جاتی ہے اس کی غائبانہ ہو سکتی ہے کچھ علمانے کا نہیں غائبانہ جنازے کے میں جب آپ نے پڑھی تو ہم کو ایک جواز دے دیا کہ ہم سب کیوں پڑھ سکتے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو لیکن بہرحال یہ اختلاف ہے رائے میں لہٰذا رائے کے اختلاف کا فائدہ عوام کو جانا چاہیے اس لیے کہ امام مالک امام محمد بن حنبل ان دونوں علماء کا ایک قول تھا کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں دو رائے ہوتی ہے اور کوئی ہم سے سوال کرنا آتا ہے تو ہم دونوں رائے رکھ دیتے ہیں تاکہ مصطفی جو فتوہ لے رہا ہے اس کو جو فائدہ لگی وہ عمل کرے چونکہ اختیار ہیں جبکہ سلف میں اگر اختلاف ہو کس چیز میں خامخواہ کا پیدا کیا نہیں جو کتاب و سنت کی دلائے کے بنیاد پر ہوتا ہے کچھ چیزوں میں تو جائز ہے امت کو دونوں باتیں رکھی جائے وہ جو چاہے اس میں سے لیں تو بہرحال اس معاملے میں کہ آپ غائبانہ دور سے نماز پڑھ سکتے اور جس کی جنازے کی نماز نہ ہو تو آپ دور سے بھی پڑھ سکتے وہاں جا کر بھی پڑھ سکتے اور جس کی ہوئی ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ہونے کے بعد پھر سے غائبانہ جیسا کسی کا انتخال سعودی عرب میں ہوتا ہے اور مختلف مخامات میں پڑھ رہے ہیں اس معاملے علماء نے کہا نہیں نجاشی کے اس حوالے سے پتہ جاتا نہ پڑھی جائے تو کچھ نے کہا نہیں جواز دیا گا پڑھی جا سکتے اللہ بہتر جانتا ہے اس معاملے اس معاملے علماء